دین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس میں کبھی خیانت مت کیجئے گا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مسار لوبنے والے فریاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ بہن بائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے بے شک اہل ایمان دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر عجر عطا فرماتا ہے اور مردوں کے لیے زندوں کا بہترین توفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے رویت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے دکھ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ کیونکہ دشمن اس سے خوش ہوتی ہیں جبکہ آپ کے دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کو جو کچھ بتانا ہے اپنے اللہ ہی کو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کا ذکر بہت کیا اس سے اللہ محبت کرتا ہے مام ابن رجب رحمت اللہ فرماتے ہیں آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمایش ہمیشہ نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کتاہی نہیں ہے بلکہ کتاہی یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی دونوں میں شرق کی کنجائش نہیں ہوتی ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ لیتے ہیں آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجئے ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو بے شک سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں ایک موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے مرد کی تین عادتیں عورت کو دیوانا اور پاگل کر دیتی ہیں اول شرمیلہ دوم عزت کرنے والا سوم شریف اور بھولا بھالا ہر بات ماننے والا مفقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں میرے موں پہ میرے ہیں تیرے موں پہ تیرے ہیں